ایک سمیں کی بات ہے بھارت کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک ارجن نام کا بچہ رہتا تھا ارجن نے گریب پریوار میں پیدا ہوا تھا لیکن اس میں پڑھائی کے پرتی بہت زیادہ جنون تھا اور وید بننے کا سپنا دیکھتا تھا رام رام بھائیو چیہ شری رام وہ دن رات اپنے ہی سپنوں کو پورا کرنے کے لیے سوستا رہتا تھا اپنے پریوار کی ویتیہ استیتی کے کارن ارجن ٹھیک سے اسکول بھی نہیں جا سکتا تھا اس لیے وہ اپنے پڑھوسی کی مدد سے ادھاری کتابوں کا سہارہ لے کر اور سڑک کے کنارے اکیلے راتوں کو پڑھائی کرتا تھا اس کی لگن اور محنت نے ایک دن اس کے پاس مسٹر سرما جیسے کسی ویقتی کو بھیجا بھائیو ہم کتنی بھی محنت کر لیں لیکن سچے کی قدر سچا ہی کرتا ہے ایک ہیرے کی قدر ایک جہوری ہی کر سکتا ہے ایک دیالو شکچک کی نجر کھینچی جو اس کے پوٹنسیل کو دیکھتے ہوئے اسے مفت میں پڑھانے کا پرستاب دیا ارجن کا سفر مشکل تھا یعنی ارجن کا سفر مشکل تھا وہ دھڑاچھے سہکاری بچوں کی ناراجگی کا سامنا کرتا رہا اپنی آوہ سکتاؤ کے ساتھ سنگرس کرتا رہا اور نراسہ کے پلوں کا سامنا کرتا رہا لیکن اس نے کبھی بھی ہار نہیں مانی بھائیو ہمیں جیون بھر سنگرس کرتے رہنا چاہیے اگر ہم سچ ہیں سچے راستے پر چل رہے ہیں سئی اس اسور کے دکھائیو راستے پر چل رہے ہیں تو ہمیں کسی کے بھٹکنے سے نہیں چلنا چاہیے لیکن اس کا نرنے اٹل رہا مسٹر سرما کی ماردر سنور اس کے خود کے اتک پریاسوں سے ارجن نے اچھا انک پرابط کر کے کالیج کے لیے اسکولرشپ حاصل کی اپنی میڈیکل سکھا کے دوران ارجن کو کئی مشکلیں جھیلنی پڑی وہ اپنے خود کے خرچے کے لیے پارٹ ٹائم جوب کرتا رہا کبھی کبھی وہ گروکل میں بھی جاتا تھا وہاں پر گو ماتا کی سیوان بھی کرتا تھا وہاں اس نے کچھ اپنے ویدوں کا بھی ادھیان کیا اپنے گرنتوں کو بھی پڑھا اپنی گیتہ بھی پڑھی موڈن بھی تھا اور گروکل میں بھی جاتا تھا کئی بار کام اور پڑھائی کو سنتولت کرنے کے لیے نید کی بلی بھی تیاغ دی لیکن اس کی دھرڈتہ نے اسے اس دن تک لے جا کر چھوڑا جب تک اس نے ڈاکٹر کے روپ میں اس ناتق کی ڈگری حاصل نہیں کی اپنے جیون کے سپنے کو پورا کرتے ہوئے وہے آگے بڑھتا چلا گیا اس نے ہار نہیں مانی وہے دن رات پرتی دن لگا رہتا تھا اس کے ہونسلوں کی اڑان چرم پر تھی کئی سال وار ڈاکٹر رجن اپنے گاہوں میں واپس آیا جہاں اس نے گریبوں کے لیے ایک مفت کلینک استحابیت کی اس کی کہانی نے گاہوں کے کئی یواؤ کو پریرد کیا جنہیں سبھی پرستیتیوں کے باوجود اپنے سپنے کی پورتی کرنے کا ہونسلہ دیا وہے بہت سانسی لڑکا تھا اس کو دیکھ کر گاہوں کے بھی بچوں کا اس کی عمر کے چھوٹے بچے تھے اس سے چھوٹے بڑے سب کا ہونسلہ بڑھ گیا کہ ہمیں جیون میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے سنگھرس کرتے رہنا چاہیے عرجن کی کہانی ہمیں یہ سکاتی ہے کہ اگر ہماری دردتہ محنت اور ایک گروہ کا سمرتھن ہو تو ہم کسی بھی مشکل کو پار کر کے سپنوں کو حاصل کر سکتے ہیں چاہے پرستیتیاں کیسی بھی ہو